کہ آخرت انسان کو بارور بناتی ہے اس کے ڈپریشن کو ختم کرتی ہے اس کو یہ حمد دلاتی ہے جملہ گینے کی کہ قدر اللہم شعر اللہ نے جو میرے مقدر میں لکھا ہے وہ اسے قبول کرتا ہے کونسٹنٹ نوپل کے کمانڈر جنرل نے بلایا رومن آرمی بھئی مسلا کیا ہے کیا تمہارے پاس اسلہ ان کے پاس تُم سے زیادہ ہے کہ نہیں بھئی ہمارے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی ہے اس طور پر ہمارے پاس ہمارے پاس بندے پاس بندے پاس ہے نہیں ہمارے پاس ہمارے پاس بندے پاس ہے میں کہہ وہ مرنے کے لئے یہ آتا ہے ہم کس طرح مارے اس کی اس کو ڈر ہی نہیں ہے وہ آیا ہی مرنے کے لئے اس پہ اُن کا ایک کیوں ہے وہ بیس پچیس کھا جاتا ہے بیٹھ کے آرام ہمارے والے کی تلوار پہ وہ طاقت اس لئے نہیں ہے کیونکہ ایک لیول پر نفسیات میں کہیں پہ کہیں لگاؤ لگاؤں ہے تو اگر نفسیات میں لگن ہوگی دنیا کی تو مکہ میں جان کم ہو جائے گی آپ طاقت تب آتی ہے جب انسان بیڈر ہو اور جو یہ دینے والا ہے نا یہ خود ہی شاید اتنا ایمان میں کامل نہ ہو لیکن فلسفہ یہ یہ ہے کہ آخرت انسان کو بابر بناتی ہے اس کے ڈپریشن کو ختم کرتی ہے اس کو یہ ہمہ دلاتی ہے جملہ کے نیے کہ قدر اللہم اشعار اللہ نے جو میرے مقدر میں لکھا ہے میں اسے قبول کرتا ہوں ہمت دلاتی ہے اس کو کہنے کی انہا لاللہ و انہا الہی راجہو جو ہم بھی اللہ کے ہیں اور سب اللہ کی طرح لوٹ جائیں یہ پرسپیکٹیز جو ہیں اس نے مسلمانوں کو کم ترین ٹیکنالوجیوں میں بڑی سے بڑی سوپر بابر پر غالب کیا کم من فیعتن قلیلت غلپت فیعتن کثیرہ کہ کتنے ہی کم من نمبر سے مگر بڑے بڑے نمبر پر غالب ہو گئے بیسن اللہ کیونکہ اللہ ان کے ایمان کو نباستہ تھا اسمانوں سے برکتوں سے آخرت انسان کو لے جاتی ہے کہ انہاں وہ رہتے دنیا میں تھے بڑی در مائنڈز بڑھ ساں گئے ایکس ان کی صرف جسم دنیا تھا ان کی روح نہیں تھی یہاں ان کی روح کا پیراڈائم روح کا تفکر روح کا تذکر روح کا جو علم ہے روح کا جو نیت ہے روح کے در جو جذبات ہیں جو احساسات ہیں جو ادراکات ہیں وہ ساری آخرت اوریٹڈ ہوئے ہیں چھاسی صورتیں مکہ میں صرف جنت جہنم جنت جہنم اللہ تغیب اللہ تغیب اللہ تغیب اللہ تغیب اللہ تغیب اللہ تغیب موسیقی یابی موسیقی یا جد